کروڑوں روپے خرج کر کے پراسیکیوٹر جو ہیں وہ مقرر کیے گئے اور آج تینوں میں سے ایک بھی اویلیبل نہیں تھا ایک شخص کو اٹھانے کے لیے آج ملک کے اندر یہ پوزیشن آگی ہے کہ دو ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں مہنگائی اس طرح ہے کہ پٹرول ہو ڈیزل ہو یا کھانے پینے کی چیزیں ہو آسمان کو چھو رہی ہیں اور صرف اور صرف اس شخص سے دشمنی کرنے کے لیے یہ سارا دھونگ رچایا گیا ہے اور اس کو ایک بوگس کیس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سائفر کیس کی سماعت تھی اور ہماری پوری لیگل ٹیم اس کے اندر پیش ہوئی ہے اور دوسری طرف سے آپ دیکھ لیں کہ کروڑوں روپے خرج کر کے پراسیکیوٹر جو ہیں وہ مقرر کیے گئے اور آج تینوں میں سے ایک بھی اویلیبل نہیں تھا اور ایک نئی ڈیلی ٹیکٹس کی گئی ایک نیا بہانہ بنایا گیا کہ وہ سپریم پورٹ کے اندر مصروف ہیں تو لہٰذا آج ہمیں ڈیٹ دی جائے گزاری یہ ہے کہ پہلے ہی ڈیٹ ہفتہ جائے صاحب جو ہیں وہ چھوٹی پر تھے آج شکر شکر کر کے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئے ہیں اور آج اس بیل کی اوپر سماعت کریں گے بیسیت قوم ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ امریکہ سے دھمکی ملی اور اس دھمکی کی صورت میں عمران خان صاحب کی چلتی پھرتی حکومت کو گرا دیا گیا اور اس کے بعد بجائے یہ کہ اس دھمکی کو جواب دیا جاتا بجائے یہ کہ ان کے جو انہوں نے سازش کی اس کو رد کیا جاتا آج عمران خان صاحب کے اوپر ایک ایسا ہی اسی کیس کے اندر ایک جھوٹا کیس بنایا گیا جس میں آج خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے گزارے یہ ہے کہ وہ شخص جس نے ازاد ملک کی بات کی جس نے ازاد خارجہ پالیسی کی بات کی وہ شخص جس نے غریبوں کی بات کی وہ شخص جس نے مسلم امہ کی بات کی جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کا نام روشن کیا جس نے غریبوں کی بات کی جس نے صحت کارڈ فری وہ سہولت شروع کی اس شخص کو ایک بوگس آرڈر کے ذریعے اندر ڈال دیا گیا اور وہ شخص جو کہ دوسرے اشکاس جنہوں نے کرپشن کی جنہوں نے اس ملک کو لوٹا وہ آج باہر چلے گئے ہیں بزے کر رہے ہیں انہوں نے اپنے کیس ختم کروا لی ہیں ان کو عمران خان کا خوف ہے کہ وہ جس وقت باہر آئے گا اور یہ ان سے کنٹرول نہیں ہوئے پائے گا ایک شخص کو اٹھانے کے لیے آج ملک کے اندر یہ پوزیشن آگی ہے کہ دو ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں مہنگائی اس طرح ہے کہ پٹرول ہو ڈیزل ہو یا کھانے پینے کی چیزیں ہو آسمان کو چھو رہی ہیں اور صرف اور صرف اس شخص سے دشمنی کرنے کے لیے یہ سارا دونگ رچایا گیا ہے اور اس کو ایک بوگس کیس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے انشاءاللہ وہ آئیں گے وہ لیڈ کریں گے اور اس ملک کے وزیراعظم بنیں گے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے دوسرے نمبر پر یہ بتا دوں کہ الیکشن جو ہیں وہ نائنٹی ڈیز کے اندر ہونے چاہیے اور صدر پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تاریخ دیں اور اپنی آئینی جو زمداری ہے وہ نبھائیں تاں کہ یہ جو ملک کے اندر غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس کا خاتمہ ہو اور عوامی نمیندہ حکومت جو ہے اس کا انتخاب ہو تاں کہ ملک جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے جی کوئی سوال دیکھیں یہ جو سمات ہے یہ ایک بجے کے لیے ہم نے جو ہے وہ استعداء کی کہ آپ جو ہے ایک بجے تک سپریم کورٹ میں سمات ہے تو یہ وہاں سے جا فارغ ہوں گے تو آ جائیں اور اس کی اوپر آرگومنٹس کیے جائیں لیکن یہ ایک بہانہ بنایا گیا ہے بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر بھی جب اپیل ہماری اور سسپینشن ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ تھی اس ٹائم کی اوپر بھی کبھی یہ کہا گیا کہ پیٹ خراب ہے کبھی یہ کہا گیا کہ تیاری نہیں ہے اور کبھی جائج صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں آج بھی اسی طرح سے ایک بانہ بنایا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جائج صاحب کو اس درخواست کو خارج کرنا چاہیے اور خان صاحب کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے اگر آج سمات ملتوی کی گئی تو یہ کھلم کھلا آئین کی اوپر حملہ ہوگا فیئر ٹرائل ہر انسان کا بنیادی حق ہے جو کہ آئین پاکستان دیتا ہے اور آج جو ہے ان کی بیل کی اوپر سمات ہونی چاہیے تاں کہ ان کو انصاف فرام کیا جائے نین صاحب یہ بتائیے گا کہ امراف خان کی کیس میں خاص طور پر دیلے ٹیکٹس کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ دیلے ٹیکٹس کا استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی نچوڑ رہے ہیں ہر کیس کو ہر کیس کے اندر جتنا میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ دس دن پندرہ دن بیس دن پچیس دن تیس دن جتنے گزر سکیں یہ گزاریں تاں کہ امران خان صاحب کی ہمت کو توڑا جا سکے وہ یہ سمجھیں کہ میں تو کبھی بھی باہر نہیں آوں گا ایک جھوٹے کیس کے اندر مجھے جو ہے وہ بیل نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میں ہار مال لوں ان کے سامنے بیعت کر لوں تو ایسے یہ سارے جو ان کے ویم ہیں وہ ویم نکال دیں خان صاحب نے بلکل ڈٹ کے مقابلہ کیا اور مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ کریں گے کسی طرح سے ان کی جو پالیسی ہے یا جو انہوں نے پروگرام منصوبہ بنایا ہویا ہے تمام ان کے ویم جو ہیں وہ نکال دیں گے